حکومت سندھ نے وفاق سے حاصل انسزاد کرونا امداد ڈاکٹرز اور ہیلکاروں میں تقسیم ہی نہیں کی تحریک انصاف کرنوہ فردوش عمیم نقوی کا صوبے میں کرونا کے بڑتے کیسز پر مراد سرکار پر سیاسی حملہ کہتے ہیں صوبائی حکومت وائرس کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ نے وفاق سے حاصل انسزاد کرونا امداد ڈاکٹرز اور ہیلکاروں میں تقسیم ہی نہیں کی ایسا کہنا ہے تحریک انصاف کرنوہ فردوش عمیم نقوی کا اور انہوں نے برا سرکار پر سیاسی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت وائرس کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے جو وفاق سے انسزاد کرونا امداد حاصل کی وہ سندھ حکومت نے تقسیم ہی نہیں کی سندھ حکومت کرونا وائرس پر قابو پارنے میں ناکام ہو گئی ہے یا تو سندھ حکومت اتنی مجبور تھی کہ اس نے اپنے ڈاکٹروں کو پی پی سوٹس بھی نہیں دیے اور جو وفاق سے بھی سوٹ ملے وہ انہیں نے وقت پہ نہیں دیے پھر دونوں صورتحال یا تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں اتیاد کتنی کرنی ہے تینوں چیزیں جو ہیں وہ حکومت سندھ کے اوبر میرے خیال سے اچھی روشنی نہیں ڈالتے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر ڈاکٹرز کو بھی سمجھانا چاہیے اس سے کہ ہمیں پتا ہے کہ لڑکانہ سے جناہ ہسپٹل سے سیول ہسپٹل سے بقاعدہ ہم لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے گورنر سے سوٹ منگوا کے وہاں بھیجوائیں اس سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک سوٹ بھی نہیں ملا تو جہاں باقی کمزوریاں پورے نظام میں نظر آئی ہیں تو وہاں یہ کمزوریاں بھی نظر آئی ہیں یہ سندھ کی اندر نظر آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہتری کی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے تو میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ پورے اپنے ایس او پیس کو دیکھیں اور انشور کریں ڈاکٹرز بڑا سکیمتی سرمایہ ہیں اور جب ڈاکٹرز جس طرح انتقاب کرتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کے ڈاکٹرز گھبرا جاتے ہیں چیک ہے بہت شکریہ آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب پردین کی حکومت سندھ نے وفاق سے حاصل انسزاد کرونا امداد ڈاکٹرز اور ہیلکاروں میں تقسیم ہی نہیں کی تحریک انصاف کرنوا فردوس شمیم نقوی کا صوبے میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر مراد سرکار پر سیاسی حملہ کہتے ہیں صوبائی حکومت وائرس کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ نے وفاق سے حاصل انسزاد کرونا امداد ڈاکٹرز اور ہیلکاروں میں تقسیم ہی نہیں کی ایسا کہنا ہے تحریک انصاف کرنوا فردوس شمیم نقوی کا اور انہوں نے برا سرکار پر سیاسی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت وائرس کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے جو وفاق سے انسزاد کرونا امداد حاصل کی وہ سندھ حکومت نے تقسیم ہی نہیں کی سندھ حکومت کرونا وائرس پر قابو پارنے میں ناکام ہو گئی ہے یا تو سندھ حکومت اتنی مجبور تھی کہ اس نے اپنے ڈاکٹروں کو پی پی سوٹ بھی نہیں دیے اور جو وفاق سے بھی سوٹ ملے وہ انہیں نے وقت پہ نہیں دیے پھر دونوں صورتحال یا تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں اتیاد کتنی کرنی ہے تینوں چیزیں جو ہیں وہ حکومت سندھ کے اوبر میرے خال سے اچھی روشنی نہیں ڈالتے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر ڈاکٹرز کو بھی سمجھانا چاہیے اس سے کہ ہمیں پتا ہے کہ لڑکانہ سے جناہ ہسپٹل سے سیول ہسپٹل سے بقاعدہ ہم لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے گورنر سے سوٹ مانگوا کے وہاں بھیجوائیں اس سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک سوٹ بھی نہیں ملا تو جہاں باقی کمزوریاں پورے نظام میں نظر آئی ہیں تو وہاں یہ کمزوریاں بھی نظر آئی ہیں یہ سندھ کی اندر نظر آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہتری کی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے تو میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ پورے اپنے ایس او پیس کو دیکھیں اور انشور کریں ڈاکٹرز بڑا سکیمتی سرمایا ہیں اور جب ڈاکٹرز جس طرح انتقاب کرتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کے ڈاکٹرز گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پر دعا شرمی نقوی صاحب